اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر سے دو دن پہلے محکمہ قانون انصاف اور انسانی حقوق کی طرف سے ایک نوٹفکیشن سامنے آیا جس کے تحت سابق چیف چیسٹرس آزاد کشمیر ابراہیم زیاد صاحب کو ایک فائیو دوہزار سات مادل پرادو گاڑی چار لاکھ داس ہزار روپے میں منتقل کر دی گئی یا فروخت کر دی گئی تو اسی حوالے سے آج تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس چیز کو اس بات کو اس طرح ڈیفینڈ کر رہی ہے کہ کیونکہ یہ ایک موروجہ پالیسی تھی پہلے سے ایسا ہی ہوتا رہا تھا اور کسی بھی ریٹائر ہونے والے چیف چیسٹرس کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے استعمال جو گاڑی ہے وہ پھر اسی کو ہی فروخت کر جاتی ہے اس لیے ابراہیم زیاد صاحب کا بھی یہ حق تھا اور انہیں یہ گاڑی بلکل قوائد کے مطابق ملی ہے تو ہمارا اعتراض بھی اس بات پر نہیں ہے اگر یہ جو کام ہے یہ بلکل قانون کے تحت ہوا ہے یا ایسا ہی ذابتہ کار تھا تو ہم اس بات پر بات کریں گے کہ یہ ذابتہ آیا درست ہے یا غلط اس نوٹفکیشن میں ایک اور بات بھی آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی کہ محکمہ انگلین ریونیو کے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی طرف سے اس کاری کی قیمت فرسودگی مقرر کی گئی مطلب ڈیپریشیٹیڈ اماؤنٹ یہ آپ کے سامنے آئی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے تو محکمہ انگلین ریونیو کے جناب مخترم ڈیپری کمیشنر صاحب نے یہ سمجھا کہ تیرہ سال کے استعمال کے بعد اس گاڑی کی قیمت صرف چار لاکھ دس ہزار روپے ہے اس لیے اتنے مہینے اسے ابراہیم زیاد صاحب کو منتقل کر دینا چاہیے اور پھر صدر صاحب کی طرف سے کیونکہ یہ نوٹفکیشن جاری ہوا تو صدر صاحب نے بھی یہ دیکھنے کی ضرورت بلکل محسوس نہیں کی کہ آیا اس گاڑی کی جو اصل قیمت ہے وہ چار لاکھ دس ہز کردار ہی بنتی ہے یا اس میں مزید تھوڑی سی کمی کر کے ہم ابراہیم زیاد صاحب کو دے سکتے ہیں ویسے صدر صاحب کے پکر کرنا چاہیے تھا اس بات پر بھی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوکریسی کا جو کردار ہے وہ اس حوالے سے بہت مشکوک ہے یہ ہماری سوسائٹی کا تعلیمی آفتہ طبقہ ہوتا ہے اگر ان لوگوں کی طرف سے اس طرح کے کام سامنے آئیں تو پھر یقیناً مایوس ہونا بنتا ہے اور نوجوانوں میں مایوس ہی کہ ایک بہت بڑی وجہ بیوک بات اس طرح کیے جانے والے کام ہیں تو اس بات کو بنیاد بنا کر کیونکہ بہت سارے لوگ برادری کی بنیاد پر پھر اس چیز کو ریفنڈ بھی کر رہے ہیں تو میں جو لوگ اس کام کے لیے یا اس نوکیشن کے حوالے سے ایک تحریک چلائے ہوئے ہیں میں ان سے مزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ سپیسیفیکلی ابراہیم زیاد صاحب کا نام مینشن کرنا چھوڑ دیں اور ہم بات کرتے ہیں ان قوانین پر ان رولز پر جن کی وجہ سے ایک غریب لیاست مزید غریب سے غریب ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلی وقت کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک باقائدہ تحریک کا آگاز کریں جس میں ہم حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اس طرح کے قوائد و ضوابط میں تبدیلی لائے ایک ایسی ریاست جہاں کہ عوام کو بنیادی ضروریات زنگی ہی میں اثر نہیں ان کے پاس صحت کی سوالیات نہیں ہیں تعلیم کی سوالیات نہیں ہیں تو اس ریاست کے اندر بیورکریسی کے عالی احدے دار جو پہلے سے ہی بہت ساری انعیات سمیٹے ہوئے ہیں ان پر حکومت کی طرف سے انعیات ہوتی رہتی ہیں ان پر اس طرح کے مزید انعیات کرنا اس ریاست کے باشندوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے حکومت کے کرنے کے کام تو یہ تھے کہ پی ایسی کا ادارہ جو کہ نوجوانوں کی واحد امید تھا اور اسے انفنکشنل ہوئے تقریبا چار سے پانچ ماہ ہو چکے ہیں تو اسے فنکشنل کیا جاتا اس کے چیئرمن کا تقریر کیا جاتا نوجوانوں کو سوالیات فرام کرنے کے لیے کوئی پالیسی سامنے لائے جاتی پاکستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی نوجوانوں کو کربار کے آغاز کے لیے کرزے فرام کیا جاتے لیکن اس سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک ایسے سرکاری ملازم جو پہلے سے ہی تقریباً آٹھ لاکھ مہانہ تنخواہ لے رہے تھے انہیں تقریباً ساٹھ لاکھ کی گاڑی دوبارہ سے چار لاکھ دس ہزار روپے میں فروخت کر دی گئی اگر حکومت کے کرنے کا کام یہی ہے تو پھر ہم یقیناً سوچیں گے آئندہ کہ کیا ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت ہے بھی یا نہیں جو صرف خود کھا سکتی ہے اور اپنے جو منظور نظر لوگ ہوتے ہیں انہیں کھلا سکتی ہے آپ کو یہ بھی سمجھ نہ ہوگا کہ یہ سیاسدانوں کا اور جو بیورکریسی ہے اس کا گھٹ چوڑ ہے کہ سیاسدان بیورکریسی پہ اپنا ہاتھ خلقہ رکھتے ہیں اور جوابن بیورکریسی سیاسدانوں پہ اپنا ہاتھ خلقہ رکھتی ہے جو باری خات ہوتا ہے وہ ہمیشہ پھر عوام پر ہی منتقل کیا جاتا ہے تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس بات کو ہلکے میں نہ لیں یہ ایک ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر ہم آنے والے دنوں میں اس طرح کی جو زیادتیاں ہیں اس طرح ہمارے ٹیکسوں کی پیسوں سے جو آیاشیاں کی جاری ہیں ہم انہیں روکنے میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں تو آئیں مل کے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور حکومت کو ان کاموں کے لیے مجمور کرتے ہیں جن کے لیے عوام انہیں منتخب کر کے ایوان اقتدار میں بیچتی ہے نہ کہ اس طرح کے کاموں کے لیے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کو اس طرح بے دردی سے اڑایا جائے بہت شکریہ